کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لحو کلم تیرے ہیں عقید ختم نبوت کو رب زلجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا ہے عقید ختم نبوت کی اہمیت کے اوپر رب زلجلال نے قرآن قریم کے اندر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ سو آیات نازل کی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آپ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سو دس سہی احادیث مبارکہ اس بات کے اوپر ارشاد فرمائی ہے کہ میرے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فرمان حدیث متواترہ کہلاتی ہیں جن کے اندر کسی قسم کی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے عقید ختم نبوت کی اہمیت کو قرآن نے بھی بیان کیا اللہ کے نبی نے خود بھی بیان کیا اس کے بعد صحابہ اکرام کا سب سے پہلا اجماع اس عقیدے کی اہمیت کے اوپر ہوا کہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا سب سے پہلا صحابہ کا اجماع اس بات پر ہوا یہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے اجماع امت سے بھی ثابت ہے اس عقیدے کے اندر کسی بھی مسلمان کو ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش ہرگز نہیں ہونی جائے یاد رکھئے گا امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کسی دوسرے شخص سے دلیل مانگے گا تو وہ شخص بھی دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دوسرے سے دلیل مانگنا کیا ہے اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص سے اس بات پر دلیل مانگتے ہو کہ ہاں آپ نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے مجھے اس بات کے اوپر دلیل دو کہ آپ نبی ہو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے جو نبوت کا دعائی ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس سے دلیل مانگتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا مسلمہ اور پکہ عقیدہ ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے